بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم تو مائی یوٹیوب چینل کریئیٹیو سٹیچز کیسے ہیں اب آئی ہوپ آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے بیوہ سوچ رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں بس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فروک کے ڈیزائن جو آپ ازلی گھر میں سٹیچ کر سکتے ہیں آپ اس کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس سے کافی اڈیاز دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نیٹ کا فروک شیئر کر رہی ہوں تقریباً تینوں ہی نیٹ میں ہیں لیکن الگ الگ ڈیزائن میں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ میں نیٹ میں فروک بنا ہوا ہے الگ سے دو اوپر اس کے پٹکیں لگے ہوئی ہیں اور اس کے اوپر یہ جو فلاورز بنے ہوئے ہیں یہ سلک میں آپ ازلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو فورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر یہ موٹیوب لگے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ان موٹیوب کے اوپر موٹیوں کا کام آپ کر سکتے ہیں پلز لگا کے سٹون لگا کے ان کو مزید اگر حبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اب یہ دو فلیئرز لگی ہوئی ہیں نیٹ میں اور اس پہ جو اس کی پیکو ہوئی ہے یہ آپ کو بازار میں سے ایزی لی نالون میں مل جائے گی آپ اس کو نالون میں کروائیں گے تو یہ فروک کی کچھ شیف اس طرح سے آ جائے گی جو باڈی ہیں اس کے اوپر بھی نیٹ نیٹ کی Er konster لگی ہوئی ہیں آپ ایزی لی اس طرح سے لے کے جو حبود آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے کروں کو گھرا بناتے ہیں توSpск کے باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس میں سلک لگی ہوئی ہے اس میں سلک ھائٹل ھائٹل کھوکہ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کنک کی ہیں surfoutu کنک کی آپ اپنی اپبار کی اپسピت اپر Fail عاوالور کے ساتھ múscros لی چیف видели اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے خوبصورتے کے لئے آپ کے انکن یوز کر سکتے ہیں بیک سائیڈ آپ اس پر دیکھ لیں اب یہاں پہ اس پر سلک کا فیبرک یوز کیا گیا ہے اوپر آپ باڈی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں نیچے دبل فلیر میں ہی نیٹ یوز کی گئی ہے اس طرح سے اس کی سٹیچنگ جو ہے بہت ہی آسانی اس سے کی جاتی ہے اگر آپ اس کا ٹریلر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اس پر سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ فلاورز جو ہیں بہت ہی ایزیلی آپ جو ہے فیبرک کے اوپر بنا کے آپ اس کو کٹنگ کر کے بس جس اس کو فولڈ کرنا پڑتا ہے فولڈ کر کے آپ اس کو سلائیوں کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی سلائی کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں تو یہ فراک اس طرح سے بنایا گیا ہے اب نیکسٹ فراک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاف وائٹ کلر میں یہ بھی نیٹ میں ہے اب اس میں آپ دیکھیں یہ ہاف وائٹ میں بلکل سمپل سا پلین سا فراک بنا ہوا ہے اس میں بھی بیلٹ کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرک کے ساتھ کا ہی فلاور اس میں بنا کے لگایا گیا ہے اندر سے بھی اس کے فیبرک تقریباً ٹوٹلی جتنے بھی آپ فراک سلائی کرتے ہیں یا آپ بناتے ہیں گھر میں تو اس کے اندر سے آپ ایکسٹرا فیبرک ضرور یوز کیا کریں گے اس سے فینشنگ اچھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم زب کو اوپن کر کے میں دکھا دیکھوں اس سے فینشنگ بہت زیادہ اچھی آتی ہے یہ دیکھیں اب اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل نیٹ یوز کی گئی ہے اوپر والا جو ہمارا ہے فراک کا حصہ وہ بلکل ہی سمپل نیٹ میں ہے آپ چاہیں تو اس کے نیچے سے آپ پیکو کروا سکتے ہیں میں نے اس کو پیکو نہیں کروایا ہوا یہ دیکھیں اب نیچے والا بھی جو ہے نیٹ وہ فینسی نیٹ میں ہے تو یہ دیکھیں یہ شمر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی نیٹ ہے یہ فینسی میں ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریبن کا یوز کیا گیا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلک فیبرک یوز کیا گیا ہے سلک فیبرک آپ جتنا بھی فراک کے اندر یوز کرتے ہیں یہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا اس طرح کی فراک لگتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ جاما وار بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی جاما وار میں ہی فیبرک آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا ہے فراک لگ رہا ہے تو سمپل سارے کے بہت خوبصورت اس طرح کے فراک لگتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بیک سائٹ جو ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اوپر آپ کی یہ نیٹ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی جو نیٹ ہے وہ فینسی میں ہے اس طرح ڈبل نیٹ یوز کی گئی ہے ایک نیٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھاریک نیٹ ہے دیکھنے میں نظر آئے گی اور یہ والی جو ہسادی نیٹ ہے ڈبل نیٹ یوز کریں گے تو اس طرح سے یہ نیٹ خراب بھی نہیں ہوگی اس کے اوپر ایک الگ سے یہ نیٹ بھی یوز کی گئی ہے یہ فراک اس طرح سے تیار کیا گیا ہے اب نیکسٹ فراک جو ہے تھوڑا سا فینسی میں بلک کلر میں دکھاتی ہوں وہ بھی بنانے میں بہت ہی ایزی لی ہے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں آپ بیٹھ کے اب اس کی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلک کلر میں جو فراک ہے بلک کلر میں فراک جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہے اب اس میں دیکھیں اس کے اوپر بھی نیلون کی جو ہے پیکو کی ہوئی ہے ڈبل نیٹ میں یہ فراک بنا ہوا ہے پہلے دو لیئرز جو ہے نیٹ کی ہیں یہ مون لائٹ میں نیٹ ہے یوز کی گئی ہے اس کے اوپر بھی آپ نیلون میں ہی پیکو کی گئی ہے یہ مارکیٹ سے آپ کو کروانی پڑے گی نیلون کی پیکو اس کے نیچے جو ہے فیبرک یہ بھی سلک میں ہے یہ سلک فیبرک ہے اور اس کے ساتھ جو نیچے آپ اکسٹرا سے فیبرک لگاتے ہیں وہ اگر آپ جو بھی کلر لے لیں کسی کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ وائٹ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یوز کیا ہوا ہے یہاں پہ ہلکی ہلکی سی کین کین کا بھی یوز کیا گیا ہے اب اوپر جو یہ والا فیبرک ہے یہ نیٹ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر یہ جو ہے یہ سارا الگ سے ایک نیٹ کا فیبرک ایزیلی آج کل اس طرح کے نیٹ مل جاتی ہے جس کے اوپر پلس کافی کام کیا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے سارا آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل آپ کو مل سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کٹا ہوا اس کے اوپر لگایا گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ تین موٹیو نکال کے فراغ کے اوپر اس کو اٹیچ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ کا فراغ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ تین موٹیو اٹیچ کیے ہیں اس کی بیک سائیڈ جو ہے آپ پلکل دیکھ سکتے ہیں پلین میں ہے فیبرک سلک کیا گیا ہے باڈی میں اور اس طرح سے بیلٹس جو ہیں وہ بھی سلک میں بنائے گئے ہیں اس طرح اور جب آپ اس کے نیچے نیلون کی پیکو کروائیں گے تو ایزیلی ایک فراغ میں خوبصورتی آ جاتی ہے بہت آسانی سے آپ اس طرح کے فراغ جو ہے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو ویورز آئی ہاپ کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے فرنڈز کمنٹ میں مجھے بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں جا چاہوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیجئے 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 اللہ حافظ